السلام علیکم یا اللہ تیرا ذکر ہماری روح کے لئے رزق ہے غزہ ہے اس غزہ کے نہ ملنے پر ہماری روحیں کمزور ہو گئی ہیں اس سے پہلے کہ یہ روحیں غزہ کے نہ ملنے سے ہلاک ہو جائیں ہمیں تیرے ذکر کی توفیق عطا کر خوب عطا کر بے شمار عطا کر اے میرے ساتھی میرے دوست اے اللہ کے پیغمبر بندے تجھے معلوم بھی ہے کہ فیض راحت سکون اور نیمتے کہاں اور کب ملیں گی ان سب چیزوں کی شروعات عدب سے ہوتی ہے سر کو جکا دینے سے ہوتی ہے مان لینے اور مان رکھنے سے شروع ہوتی ہے والدین اور استاد کے پیر دبارے سے شروع ہوتی ہیں تو پھر ہماری جلدی کر اور خدمت میں لگ جا سوال کرنا چھوڑ دیں الٹا جواب دینا چھوڑ دیں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا چھوڑ دیں دوسروں کو کم سمجھنا چھوڑ دیں مختصر کہوں تو یہ کہ آجز بن اللہ کا بندہ بن اللہ کا پیارا بن جا اللہ کی دوستی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تجھے کائنات کے راز ملیں گے ضرور ملے گے بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تیری زندگی اللہ کی یاد میں گزرے گی اللہ کے دیے ہوئے دین کو سر کا تاج بنانا ضروری ہے اس کے حکموں کی پیروی ضروری ہے ہاں یہ سب بہت ضروری ہے جب اللہ کے بندے اپنے پرانے دنیاوی دوستوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب ہمیں کسی سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی لوگوں اور دنیاوی چیزوں کا ملنا نہ ملنا برابر ہے لیکن ہاں ہمارا محبت بھرا سلام لے جاؤ ساری پریشانی ہی یہی ہے کہ ہمیں اپنا مقصد ہی یاد نہیں تو تُو سمجھتا ہے کہ تُو اس دنیا میں گھر بنانے آیا ہے مقام اہدہ حاصل کرنے آیا ہے لیکن دیکھو میں پھر تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ تُو ایک راہی ہے اپنے سفر پر دھیان دے منزل یعنی اخرت کی جسجو میں لگا رہے کوئی راستے پر چلنے والا مسافر راستوں میں گھر بناتا ہوا نہیں دیکھا گیا بس وہ تھک کر کہیں ٹھہر جانے کا انتظام ضرور کر لیتا ہے ہر مٹی سے برتن نہیں بنا گرتا برتن بنانے والی مٹی خاص ہوتی ہے اور مٹی کے نیچے عام نظروں سے چھپی ہوئی ہوتی ہے کمہار کے سوا کسی دوسرے کو اس کی پہچان نہیں ہوتی اس کے ذرات میں وہ خاص تعمیری اجزاء ہوتے ہیں جو عام مٹی میں نہیں ہوتے اور پھر مٹی تو ایک مثال ہی ہے اصل بات تو یہ ہے کہ شاید تو سمجھ جائے تیرا کچھ فائدہ ہو جائے مانو یا نہ مانو قبول کرو یا نہ کرو فیصلہ تو اللہ کا ہی چلے گا کسی کو بھی کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں سوال تو تم سے کرے گا وہ تمہاری عمر جوانی مال اور نعمتوں کی فضول خرچی کا وہ کام جو بہت جلد قبول ہو جاتا ہے اللہ کو بہت رازی کر دیتا ہے وہ اس کی مخلوق کی خدمت ہے اور اس خدمت میں بیمار کا پہلا نمبر ہے اللہ کے یہاں تمہاری کوئی چیز نہیں خریدی جائے گی سب فضول ہیں مگر یہ کہ بندے کے پاس ایک پاک دل ہو جو اخلاص سے بھرا ہوا ہو ہاں تو پھر ایسے بندے کی قیمت اس کا رب خوب دے گا بہت بہت دے گا ہر ملاقات کی ایک شرط ہے اور وہ تنہائی ہے جب تک تو اپنے دل کو تنہا نہیں کر لیتا تب تک تیرے دل کی ملاقات تیرے رب سے نہیں ہوگی یہ ناممکن ہے دیکھو اللہ کو تم سے نتیجہ نہیں چاہیے کہ تم سے وہ تمہارے نیک کوششوں کے نتیجے مانگے اسے تو صرف تمہارے مخلص کوششیں چاہیے تو کوشش کرو اور کیے جاؤ کسی دولت مند اور احتیدار بندے کو دیکھ کر دل میں اس کا روب نہ بٹھایا کر رب تیرے دل میں صرف اللہ کا ہو اس کے علاوہ کوئی دولت مند نہیں سب کے پاس رب کی عطا کی ہوئی چیزیں ہی ہیں علم تو بہت ہے مگر دل کا علم بہت خاص ہے خاص بندوں کے پاس ہی ہوتا ہے ایسا کوئی بندہ تلاش کر وہ اس طرح کے نفس کی خواہش چھوڑ اور دل کو اپنے خالی کر وہ اس طرح کے نفس کی خواہش کو چھوڑ اور دل کو اپنے خالی کر دنیا کے شور سے اللہ کا فقیر ہو جا پھر اللہ اپنے کسی بندے کو تیرے حصے کا علم دے کر بھیج دے گا اگر لوگوں نے آپ کے راستے بند کر بھی دیے ہو تب بھی آپ دوسرے اللہ کے بندوں کے راستے سے تکلیف نہ چیزیں ہٹانا چھوڑ نہ دینا بزرگوں کی دعائیں کیا کرتی ہیں وہ تمہاری نیک ارادے بن جاتی ہیں تمہاری کامیابی کی بنیاد کشتی کے پردے ہی شکستہ ہو جائیں تو پھر ایسی بادبان کو کوئی ہوا کہیں نہیں رہ جا سکتی پہلے اپنی غلطیوں کو قبول تو کرو ان کے مالک بن جاؤ اتا مغفرت اور رحمت کا مالک تو میرا رب ہے ہمیشہ سے ہے گناہ کے کام اور گناہ کے مقام انسان کو گناہگار بنا دیتے ہیں مگر یہ کہ وہ انسان مجبور ہو پوچھتے پھرتے ہو کہ کیا اللہ راضی ہے کیا وہ مجھ سے خوش ہے اور اللہ کی مخلوق جس کو تو نے ناراض کر رکھا ہے اللہ کی تجھے فکر نہیں جو بھی اللہ کا بندہ مسلسل غمزدہ رہتا ہو اسے چاہیے کہ پرداش کرنا اور ماف کرنا شروع کر دے غم کی تیزی سے آرام مل جائے گا جن کو اللہ کی محبت اور حفاظت کی خواہش ہے وہ اپنی اس خواہش کو اس طرح پورا کریں کہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں اور ان سے محبت کریں جس نے ماں باپ کا عدب کیا ان کی خدمت کا حق ادا کیا اس کا دین مکمل ہو گیا چھوٹی سی زندگی ہے حلال راستوں سے اسے آسان بنانے میں مصروف رہو اور مذہب کے ذریعے اس ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرو اور سکون کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گزرے ہوئے زمانوں کو زیادہ نہ گھنگا لو ضرورت کے مطابق عبرت اور نصیحت کے علاوہ وہاں کچھ نہیں رکھا اور مستقبل کی فکر میں اپنا حال یعنی مجودہ وقت غم اور ڈر کی نظر نہ کرو کچھ بھی تو باقی نہیں بچنے والا اس طرح جو بھی ماضی ہے اور مستقبل میں پھنسا رہا وہ اس اکلوتی حقیقت یعنی مجودہ لہموں سے بھی محروم ہو گیا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے اندر نیک تبدیلی پیدا ہو ان کو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے یہ نیک زندگی کو پہنچ جانے کا سب سے چھوٹا اور خوبصورت راستہ ہے ڈرتے کیوں ہو سب کچھ تو تمہارے حق میں ہے جب تک کہ تم اللہ کے حکموں کے خلاف نہیں تب تک کوئی کائنات تیری دوست اور تیرے لیے دعا کر رہی ہے بہت سے راستے ہیں جو اللہ تک لے جاتے ہیں مگر سب سے خوبصورت راستہ محبت کا ہے بندہ پریشان ہو تو اللہ والوں کی باتیں اس کے دل کو سکون پہنچاتی ہیں اور اگر وہ بیچارہ دنیا داروں میں بیٹھ جائے تو غم کا یہ کانٹا دنیا داروں کی باتوں کے زہر کے اثر سے مزید تکلیف پہنچانے لگ جاتا ہے خاموشی سمندر ہے اور باتیں نہر جن کے پاس چھوٹا سا دل ہو وہ خاموشی کے اس سمندر کی گہرائی اور وسط سے ٹر جاتے ہیں اور نہر کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں سمندر کی گہرائی اور وسط بڑا دل رکھنے والوں کا نصیب ہے زندگی کی تمام کوشش کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے ایسا مقصد جو زندگی بھی آسان کر دے اور موت بھی آسان ہو جائے دو لوگ ایک جیسا عمل کرے تب بھی ایک جیسا نتیجہ نہیں پائیں گے پیغمبروں جیسا عمل ہمیں پیغمبر نہیں بنا سکتا عبادت کرتے ہوئے خیال رکھو کہ کہیں غرور پیدا نہ ہو ورنہ ایک شرمندہ اور آجز گناہ غار تم سے آگے نکل جائے گا جو ظلم ہم نے اپنے اوپر گناہ کے ذریعے کیے اس پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور جو کچھ فیصلے اللہ نے ہمارے لیے کیے ہیں اس پر اے رب تیرا شکر ادا کرتے ہیں اپنی محبت کا رخ بھی دیکھو اگر اس کا رخ فنا ہو جانے والی مخلوق کی طرف ہے تو تم فنا کا سفر کر رہے ہو اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ